اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آرزایل آٹلا یوٹیوب چینل ہم وقتاً وقتاً جو ہینا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ایشیا کب 2030 میچز کے حوالے سے جو کہ اس وقت سری لنکا اور سری لنکا میں جاری ہے اس وقت یہ میچز اور بعض میچز ایسے تھے جو کہ پاکستان میں تھے لیکن جو میچز سری لنکا میں ان میں زیادہ تر بارش کے امکانات ہوتے تھے اور کل بھی ایسا ہوا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا اس میں پہلے ہی دن بارش ہو گئی پھر 24 اشاریہ ون آور میں انڈیا نے 147 رنج بنائے بارش نہ رکی تو اسی وجہ سے دوسرے دن کو مطلب یہ میچ دوبارہ ہونا تھا ریزورڈے بھی دا ساتھ میں تو جب میں چروع ہوا لگ ایسا رہا تھا کہ پاکستان کی جو فاس اٹیک باولنگ ہے وہ انشاءاللہ کمبیک کر لے گی اور انڈیا کی ٹیم جو ہیں وہ تین سو سے پہلے جوئی نہ وہ آؤٹ کر پائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور انڈیا کے دونوں بلے بازوں نے کہ راہل اور کولی نے بہت اچھی پارٹنیشپ لگائی اور تین سو چپن رنج پورے بچاس آور میں بنائی جو پہاڑ سا ٹارگٹ تھا لیکن دو سو سو تاون رنج ٹارگٹ ملا پاکستان کے بلے بازوں کو لیکن پھر کیا ہوا جناب کے ٹارگٹ دے دیا اس کے بعد ڈائریکلی پھر دوبارہ بارش شروع ہو گئی بارش نے سارے کیل کا مزہ خراب کر دیا اور کچھ ہی دیر میں مطلب آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ جب میل شروع ہو گئی تو پاکستان کی بلے بازوں نے سٹارٹ لیا امام الحق بہت جلدی آؤٹ ہو گئے فہر زمان جو ہے نا وہ آرام سے کیلتے رہے بال جو ہے نا بلے پہ نہیں آ رہی تھی اور وہ بھی مطلب کیلتے رہے کیلتے رہے بابا رازم آگئے بابا رازم بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ریزوان بھی آؤٹ ہو گئے پھر فخر زمان بھی کلین بورڈ ہو گئے اور شاداب خان بھی آؤٹ ہو گئے سلمان آغا بھی جو ہے نا وہ اس کو بال لگی آنکھ کے نیچے سے ادھر بال لگی اس کو جدیجہ کے اور میں پھر وہ بھی آؤٹ ہو گیا اور ایسا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہماری جو بالنگ اٹیک ہے ہماری جو بالنگ سپل ہے نسیم شاہ اور رعوف جو ہے وہ انجری کے شکار ہو گئے ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے میچز میں شرکت نہ کر پائے ابھی اس کا فائنل ڈیسیشن آنا باقی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے میچز میں نسیم شاہ اور رعوف شرکت نہ کر پائے کیونکہ آٹھ کے لاری پاکستان کیا اٹھ ہو گئے تھے نسیم شاہ اور رعوف جو ہے وہ بلی بازی کیلئے نہیں آئے کیونکہ ان کو پتا تھا ہم انجری ہیں ہم نہیں کیل سکتے تو ایک سو اٹھائیس رنس پہ پاکستان کی ٹیم نے اپنا بستر جو ہے نسنبالا اور پاویلین لوٹ سکے آٹھ کے لاری آٹھ ہو گئے اور رعوف اور نسیم شاہ بیٹنگ نہیں کر پائے کیونکہ وہ انجری تھے وہ زخمی تھی اسی وجہ سے وہ انہوں نے بیٹنگ نہیں کی تو دو سو اٹھتیس رنس سے کہ دو سو تقریباً بلکل اسی طریقے سے دو سو اٹھتر دو سو اٹھتیس رنس سے انڈیا نے یہ میچ اپنے نام کر لیا لیکن ابھی میچ جو ہے نا وہ باقی ہے آج جو میچ سے بارہ تاریخ ہو سری لنکا اور انڈیا کے درمیان اگر سری لنکا یہ میچ جیتی ہے تو سری لنکا کوالفائی کر لے گی کیونکہ وہ آلڈی ایک میچ جیت چکا ہے جیت چکی ہے اور اگر انڈیا جیتی ہے تو انڈیا جو ہن وہ فائنل میں اپنا چگہ بنا لے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ماجن سے جو میچ جیتنا ہے وہ سری لنکا کو کیونکہ نیٹ رن نیٹ وہ انڈیا کا بہت بہتر ہے پھر پاکستان کا اور دیسری نمبر پہ سری لنکا کا سو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے لیکن دعا کیجئے کہ پاکستان فائنل کے لیے کوالفائی کر لے اور انڈیا کے لیے بھی خطرے کی گرنٹی بجھ رہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں میچز میں بارش آ جائے اور پاکستان اپنا میچ جیت جائے تو چار پوائنٹ ہو جائیں گے اور انڈیا کی بھی دو پوائنٹ ہے تو ون ون پوائنٹ چار پوائنٹ ان کے ہو جائیں گے اور سری لنکا کی بھی چار پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن سری لنکا کا نیٹر نیٹ ہم سے بہتر لیے اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان فائنل کے لیے کوالفائی کر جائے اللہ حافظ موسیقی